ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ایڈوکیٹرز اور آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ڈیٹا انفرمیشن اینڈ ڈیٹا پروسیسنگ کو ڈسکس کریں گے آئے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں حقائق کا ایسا مجموعہ جو ابھی راب فارم میں ہوتا ہے یعنی فائنلائز فارم میں نہیں ہوتا ڈیٹا کہلاتا ہے راہ سے مراد ہم ایسی چیز لیتے ہیں جو ابھی خام حالت میں ہوتی ہے یعنی اس مقصد کو پورا کرنے کے قابل نہ ہو جس مقصد کے لیے اسے حاصل کیا گیا ہو آئیں اب اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں ہم روز مرہ زندگی میں اپنی گاڑیوں میں جنریٹر کو رن کرنے کے لیے انجن میں پیٹرول کا استعمال کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیٹرولی مسئلوات زمین سے نکالی جاتی ہیں تو اس وقت یہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کو ڈیریکٹ گاڑیوں اور مختلف انجن وغیرہ میں استعمال کیا جا سکے یہ اس وقت راہ فارم میں ہوتی ہے یعنی اس میں اور کافی قسم کی مادمیات شامل ہوتی ہیں انہیں پروسیسنگ کے بعد استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کا ڈیٹا راہ فارم میں ہوتا ہے یا ان پروسیس فیکٹ ہوتے ہیں اس ان پروسیس ڈیٹا کو کمپیوٹر کی مدد سے پروسیس کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کیا جا سکے اس ڈیٹا کو ڈیفرنٹ ذرائع سے حاصل کیا جا سکتا ہے اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں مثال کے طور پر گورنمنٹ پاپیلیشن کے بارے میں مختلف ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے سینسز کے ذریعے جسے ہم مردم شماری کہتے ہیں مردم شماری میں ڈیٹا ڈورٹو ڈور جا کے اکٹھا کیا جاتا ہے اسی طرح سے جب کسی کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں ایڈمیشن فارم کے ذریعے آپ کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس طرح ڈیٹا کو مختلف طریقوں سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے یعنی کسی فارم کے ذریعے یا انٹرویو کے ذریعے آپ کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور یہ ڈیٹا تیکسٹ آرڈیو یا ایمیجز کی صورت میں ہو سکتا ہے جب ڈیٹا کو پروسیس کر لیا جاتا ہے تو انفرمیشن حاصل ہوتی ہے انفرمیشن اورگنائز اور پروسیسڈ ڈیٹا کا نام ہے یعنی اب آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے جس کی مدد سے آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں جس مقصد کے لئے آپ نے ڈیٹا کو اکٹھا کیا ہوتا ہے اس طرح اب مردم شماری والی مثال سے سمجھتے ہیں گورنمنٹ جب پوپیلیشن کے بارے میں مختلف ڈیٹا اکٹھا کر لیتی ہے سینسز کے ذریعے سے جسے مردم شماری کہتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنے بچے ہیں کتنے مرد ہیں اور کتنی عورتے ہیں اور کتنے لوگ گریجویشن کرنے والے ہیں کتنے بچے پانچ سال سے کم ہیں اور ان میں سے میل اور فیمل کی ریشو کتنی ہیں اس سے حکومت مختلف قسم کے ڈیسیئن لیتی ہے مثلا جب حکومت کے پاس پانچ سال سے کم بچوں کی ریشو آتی ہے تو اس حکومت کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ان بچوں کے لئے کتنے سکول بنانے ہیں اسی طرح سے سٹوڈنٹ گریجویشن کرنے والے ہیں اور ان سے حکومت کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی جوبز کو پروڈیوز کرنا ہے اب یہ انفرمیشن ہمارے پاس آتی کیسے ہے ڈیٹا کیسے پروسیس ہوتا ہے اس کو ڈیٹا پروسیسنگ کہتے ہیں ڈیٹا پروسیسنگ وہ عمل ہے جو آپ کے ڈیٹا کو انفرمیشن میں کنورٹ کرتا ہے انفرمیشن ہمیں ڈیٹا سے حاصل ہوتی ہے لیکن ڈیٹا ہمارے لیے اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنی کے انفرمیشن ایمپورٹنٹ ہوتی ہے جب آپ ڈیٹا کو مختلف سورسی سے حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اس کو کمپیوٹر میں انپوٹ کے طور پر دیتے ہیں آپ کا کمپیوٹر اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے آٹپوٹ کے طور پر آٹپوٹ آپ کو یعنی انفرمیشن پروڈیوس کر کے دیتا ہے ڈیٹا اور انفرمیشن کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو یہاں پر ہم صرف پروسیسنگ کو ہی ڈسکس کریں گے ڈیٹا پروسیسنگ کمپیوٹر کی مدد سے کی جاتی ہے کیونکہ جب بہت زیادہ اماؤٹ میں آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے تو اس کو پروسیس کرنے کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے اس عمل میں ڈیٹا آپ کا انپوٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور انفرمیشن آپ کے پاس آٹپوٹ کے طور پر جنریٹ ہوتی ہے ڈیٹا پروسیسنگ کی عمل کو کمپیوٹنگ بھی کہا جاتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس یہاں پر ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ ڈیٹا پروسیسنگ ہر ایک ڈیٹا پر مختلف طرح سے پرفرم کی جاتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں آئیں اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں فور ایزمپل آپ کے ڈیفرنٹ سبجیکٹی مارکس آپ کو معلوم ہیں انگلیش میں ایٹی مارکس، میتھ میں نائٹی فائی مارکس اور کمپیوٹر میں نائٹی سکس مارکس ہیں اب آپ یہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے یہ راہ افیکٹس ہیں اب یہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹوٹل مارکس اتنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے مارکس کو سم کرنا پڑے گا اس سم کرنے کے عمل کو پروسیسنگ کہتے ہیں اب ٹوٹل مارکس آپ کی انفرمیشن ہوگی اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ایوریج مارکس اتنے ہیں تو آپ کا ڈیٹا یہی رہے گا یعنی آپ کے سبجیکٹ کے مارکس یہی رہیں گے صرف اس کی پروسیسنگ چینج ہو جائے گی اب یہاں پہ ٹوٹل مارکس کو نمبر آف سبجیکٹ پہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا تو جو آوٹپٹ آئے گی وہ آپ کی انفرمیشن ہوگی تو اس کا مطلب جب بھی آپ کوئی نیو انفرمیشن حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ کی پروسیسنگ کا طریقہ چینج ہو جائے گا تو ڈیو سٹوڈنٹس ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ لیکچر نمبر فور میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تب تک کے لیے اللہ حافظ